تو دوستو فائنلی وہی ہوا جس بات کا اندازہ ہم سبھی کو پہلے سے ہی تھا کہ بھائی ٹائگر کے پار تھرڈ کو چوتھے دن باکس اپس پر اچھا کلیکشن نہیں مل پائے گا اور بھائی اس سوال کا جواب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ بھائی کیوں چوتھے دن ٹائگر کے پار تھرڈ کو باکس اپس پر اچھا کلیکشن نہیں مل پائے گا تارے بھبوا کھل کرکیٹ کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ تھا میرے بھائی اور یہ میچ کس کے کس کے بیچ میں کھلا جا رہا تھا تو بھائی انڈیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں اور کھل جب انڈیا اپنا سیمی فائنل کا میچ کھل رہی ہوگی تو بھائی کون ٹائگر کے پار تھرڈ کو سینیما گھروں میں دیکھنے جائے گا لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات پوزیٹیو نوٹ پر کہنا چاہوں گا اس نیگٹیو نیوز کے ساتھ کہ بھائی اس فلم کو کل جس طرح کا کلیکشن ملا ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ کارنامہ کیول اور کیول دبنگ خان ہی اپنے بہترین فین فالوئنگ کی وجہ سے کر کے دکھا سکتے ہیں یعنی بھی اس فلم کو کل جس طرح کا کلیکشن ملا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساید ایسا کلیکشن اگر کسی اور کلاکار کی فلم اگر کل سینیما گھروں میں لگے رہتی نا تو یہ اس کو مل پاتا تو آئی اس فلم کو چوتھے دن کے لیے کتنے کا کلیکشن ملا ہے چلیے میں آپ کو دادو اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادیب سے ہیلو پرینٹس میں ہوں ڈر اندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز جنگسن میں تو دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ جب ٹائلر کے پار تھرڈ کی انٹری ہوئی تھی باکس آفیس پر تو بھی ہے اس فلم کو پہلے دن جو کلیکشن ملا تھا وہاں کڑا تھا 43 کروڑ کا اس کے بعد بھی ہے دوسرے دن اس فلم کو جو کلیکشن ملا تھا وہاں کڑا تھا 58 کروڑ کا اور اس کے بعد بھی ہے تیسر دن اس فلم کو جو کلیکشن ملا تھا وہاں کڑا تھا 43 کروڑ 50 لینک روپیز کا اور بھائی یہ سارے کلیکشن اس فلم کو ہنڈی لینگویز کے مادیم سے ملے تھے اب بھائی اسی کلیکشن کے وجہ سے اس فلم نے بھائیہ تین دنوں تک ریکارڈ بک میں بڑے بڑے بدلاؤ کیے میرے بھائی یعنی کی بھی ہے سنڈے کو باکس اپس پر ساندھار پر دستن کرنے والی ٹاپ ٹائن فلموں کے لسٹ میں یہ فلم چوتھے پوزیشن پر آئی اس کلیکشن کے مادیم سے اس کے بعد دوسرے دن باکس اپس پر ساندھار پر دستن کرتے ہوئے بھائی اس فلم نے منڈے کو ساندھار پر دستن کرنے والی ٹاپ ٹائن فلموں کے لسٹ میں نمبر ون کا پوزیشن حاصل کیا بھائی اس فلم کو ٹیوزڈے کو باکس اپس پر ساندھار پر دستن کرنے والی ٹاپ ٹائن فلموں کے لسٹ میں دوسرا پوزیشن حاصل کیا لیکن بھائی چوتھے دن اس فلم کو جس طرح کلیکشن ملا اس کے مادیم سے یہ فلم ٹاپ ٹین تو چھوڑو بھائی ٹاپ ٹوینٹیگ لسٹ میں انیس پوزیشن پر آئی ہے میرے بھائی بیس کروڑ 50 لیک روپیز کے بزنس کے مادیم زیانک بھائی اس فلم کو کل بیس کروڑ پچاس لاک روپے کا بزنس ملا ہے میرے بھائی اور اس کلیکشن کے مادیم سے فائنالی اس فلم نے انڈین باکس اپس سے جو کلیکشن کر لیا ہے وہ آنکھڑا ہے 165 کروڑ کا یعنی کہ بھائی چار دنوں میں اس فلم نے اتنا ساندار پردرسن کرتے ہوئے بھائی باکس اپس پر اپنی پکڑا بھی بھی مضبوط بنائے ہوئے ہیں تو دوستو میرے حساب سے تہاں اگر ٹائگر کے پارٹ تھرڈ کو چوتھے دن 20 کروڑ 50 لاک روپے کا بزنس ملا ہے نا میرے بھائی انڈیا اور نیزو لینڈ کے سیمی فائنال کے میچ کے محضور بھی تو بھائی یہ ایک بہت بڑا کلیکشن ہے میرے بھائی اور ایسا کلیکشن کیول اور کیول ڈبانکھانی کر کے دکھا سکتے ہیں یہ بات میں آپ لوگ اسے دل سے کہنا چاہوں گا تو دوستو باقی میں ساندار پردرسن کرتے ہوئے ٹائگر کا پارٹ تھرڈ بہت سو پر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل لے آنے کے بارے انڈیاکشن کو اکسکرائب کرنا نا اپ لینڈ اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے لیکن کو جو دوائیے گا